بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن مجید کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی تعریف بیان کریں تو آپ کیا کہیں گے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے جو اس نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل کیا اور یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے بحفاظت اپنی اصلی شکل میں اصلی حالت میں محفوظ رکھیں گے کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے اور ناظرین قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کے مکمل ہونے سے ہمارا دین مکمل ہوا جس روز قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی وہ عرفات کا دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا ادا فرما رہے تھے کہ آخری آیت نازل ہوتی ہے قرآن مجید کی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا تو یہ قرآن مجید کی تکمیل سے دین اسلام کی تکمیل ہو رہی تھی قرآن مجید کتاب ہدایت ہے لیکن اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں جو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہیں سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور یہی بات قرآن مجید کے شروع میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی الف لام میم یہ الہامی کتاب ہے اور اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ پہلا عدب ہے دوسرا عدب یہ ہے کہ اس کتاب کی تلاوت اس نیت سے کی جائے کہ ہمیں ہدایت حاصل ہو کیونکہ یہ حدل المتقین ہے پرہیزگاروں کے لئے ہدایت اس کی تلاوت اس نیت سے نہ کی جائے کہ نعوذ باللہ ہم اس پر تنقید کریں اس میں سے غلطیاں نکالیں جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں مستشریقین کرتے ہیں اگر نیت یہ ہے کہ ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو تب ہی اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے تو یہ دوسرا عدب ہے تیسرا عدب یہ ہے کہ اس کتاب کو تلاوت کرتے وقت ہمارے جو جذبات ہیں وہ شکر کے اور احسان کے جذبات ہونے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ ایسی عظیم کتاب ہمیں عطا کی ہے کہ دنیا کی کسی اور امت کے پاس اتنی بڑی کتاب اتنی عظیم کتاب نہیں ہے جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل جنت بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اگر اللہ نے انہیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ہدایت پر قائم ہوتے ہدایت پر فائز ہوتے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل جنت یوں کہیں گے الحمد للہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان حدان اللہ کہ اللہ کی حمد ہے اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کی طرف اس قرآن کی طرف رہنمائی کی ہدایت دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم از خود اس کی طرف آ جاتے ہدایت حاصل کر لیتے تو یہ تیسرا عدب ہے کہ شکر کے ساتھ اللہ کا احسان مانتے ہوئے اس کتاب کی تلاوت کی جائے چوتھا عدب یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو مکمل اعتماد ہو کہ جو کچھ بھی اللہ تعالی نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے اور جو کچھ بھی معلومات جو کچھ بھی علم اس میں آیا ہے اس میں آیا ہے وہ صحیح ہے اس میں غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اللہ تعالی قرآن کا تعارف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا کہ تمہارے پروردگار کا کلام سچائی اور عدل میں پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے یعنی اس میں کوئی غلطی کی کنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے بعض قومیں ایسی تھیں جو اللہ کے کلام پر جزوی اعتماد کرتی تھیں پورا اعتماد نہیں کرتی تھیں کسی حصے کو مان لیتی تھیں کسی حصے کو چھوڑ دیتی تھیں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے تو اللہ نے ان کی مزمت فرمائی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو بعض حصوں کو جھٹلا دیتے ہو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا بدلہ بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں اس دنیا میں ظلیل و رسوہ کیا جائے اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہو ناظرین یہاں ایک نکتہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سوالات کرنے کے حق کو تسلیم کرتا ہے رد نہیں کرتا اگر اس کتاب کے متعلق کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہمارے ذہن میں کوئی سوال اُبھرتا ہے تو ہمیں یہ اجازت ہے کہ وہ ہم سوال کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہلِ علم جو ہیں ان سے پوچھو بلکہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی تعریف بیان فرما رہے ہیں سورہ فرقان میں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّا وَعُمْيَانَا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھوں اور بہروں کی طرح اس پر گر نہیں جاتے بلکہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تدبر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان آیات پر عمل کرتے ہیں تو یہ چوتھا عدب ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے وقت مکمل اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں بیان فرمایا ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ہم سوال کر سکتے ہیں اگر ذہن میں کوئی سوال اُبھرتا ہے تو وہ ہم سوال کر سکتے ہیں اہلِ علم سے پوچھ سکتے ہیں پانچویں عدب یہ ہے کہ جب ہم اس کتاب کی تلاوت کریں تو نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں احکامات بھیجے ہیں ان احکامات کو ہم بجا لائیں گے اللہ کی اطاعت کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہوالذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اہلِ ایمان اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی قرآنِ مجید پڑھ کے ہوگی اللہ کی رسول کی اطاعت کیسے ہوگی احادیثِ مبارکہ پڑھ کر ہوگی تو یہ پانچمہ عدب ہے چھتا عدب یہ ہے کہ اس کتاب کی تلاوت سے پہلے شیطانِ مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لینی چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو شیطانِ مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اس کتاب سے دور ہو جائیں قرآنِ مجید سے دور ہو جائیں تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان سے محفوظ ہو جاؤ اور اللہ کی پناہ ہمیں آ جاؤ ساتھوں عدب یہ ہے کہ جب ہم قرآنِ مجید کی تلاوت کریں تو احکامِ تجوید کو ملحوظِ خاطر رکھیں کیونکہ یہ ایک علم ہے جس کے ذریعے ہم قرآنِ مجید کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی تعریف فرماتے ہیں جو قرآنِ مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں سورہ بقرہ میں ہے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِي کہ یہ وہ لوگ ہیں مومن کہ جب ہم انہیں کتاب عطا کرتے ہیں تو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ احکامِ تجوید کے ساتھ صحیح صحیح تلفز کے ساتھ قرآنِ مجید کی تلاوت کی جاتی ہے آخر میں کچھ سوالات کا ذکر ہے بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم قرآنِ مجید کو کب کب پڑھیں یا قرآنِ مجید کو ہم کتنا کتنا پڑھیں تو اس کا جواب بھی قرآنِ مجید میں موجود ہے احادیثِ مبارکہ میں موجود ہے کب کب پڑھنے کے حوالے سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احبُّ الْاعمالِ الَاللَّهِ اَدْوَمُهَا وَإِنْقَلْ کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین عمل ہے وہ وہ ہے جو آپ مسلسل کرتے ہیں کنٹینوسلی کرتے ہیں بے شک وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو تو اسی حساب سے قرآنِ مجید کی جو تلاوت ہے وہ روزانہ کی جائے گی یہ نہیں کہ آپ نے آج تلاوت کی اور پھر ہفتہ آپ نے قرآنِ مجید کو نہیں اٹھایا یہ غلط ہوگا اس حدیث کی روشنی میں روزانہ کی بنیاد پر قرآنِ مجید کی تلاوت ہوگی بے شک آپ تھوڑی تلاوت کر لیں چند صفحات تلاوت کر لیں لیکن صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دس آیات پڑھتے تھے انہیں سیکھتے تھے ان میں جو احکامات ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے تھے پھر آگے مزید دس آیات پڑھتے تھے اس طرح ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآنِ مجید کی کتنی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ جتنا آسانی سے آپ قرآنِ مجید پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سٹنگ میں ایک ہی دفعہ آپ نے دس سپارے پڑھ لیئے یا بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ پورا قرآنِ مجید ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہی عمل اختیار کرنا چاہیے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا ہے کہ آپ بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں اور جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس پر ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنِ مجید کو پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اس سے ہدایت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلیدنا سیدنا محمد وعلا آلیہ واسحابہ وسلم اللہم صلیع اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابہ وسلم